محمد رحیم محمد خون صلی اللہ رسول کریم اما بات فعوذ باللہ شبین شیطان واجیم سٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل اترام مہمان بائی پاکستان بیبل پارٹی پنجاب کے صدر چوہری کمر زمان قائرہ صاحب میرے بائی چوہری جعفر اقبال صاحب سیمنے میاں تارک محمود صاحب نواب زادہ طاہر الملک صاحب میجر مہین صاحب چوہری ظلفکار متہ صاحب راجہ محمد اسلام صاحب جوید بڑھ صاحب امجد فاروق صاحب اور اسلام آباد سے آئے ہوئے میرے بڑے بائی دوست ڈاکٹر تارک فضل صاحب اور ان کے جتنے رفاقائے ہیں اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے تمام بزرگ بائی نوجوان ساتھی بچے میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ استقامت تعافیٰ جب میں نے دو ہزار آٹھ کے اندر مشکل حالات کے اندر یہی سٹیج تھا یہی حویلی تھی یہاں سے میں نے اپنی سیاست کا ایک خاص سوچ اور مشن کا آغاز کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں یہ اللہ کا فضل سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آج بھی مجھے اسی سوچ پر کھڑا کیا ہے اور میں اس سے بڑھ کر اپنے بزرگوں اپنے بائیوں اپنے نوجوان ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج بھی استقامت کے ساتھ اس سفر سے لے کر آج کی منظر تک میرے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہر حال میں آج اس اپوزشن کے دور میں بھی میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں آج اللہ رب العزت نے مجھے جو عزت عطا کی جس مقام پہ میں کھڑا ہوں وہ میرے انہی بزرگوں انہی بائیوں انہی نوجوانوں انہی میری ماں و بینوں بیٹیوں کے فیصلے کی وجہ سے میں آج یہاں پر کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بھی ہم اس حق والے رستے پر کٹھے ہیں دو چیزیں تیر سمجھانا چاہتا ہوں سیاست جب سے پاکستان بنا ہے اور جب یہ نہیں بنا تھا جب انگریز کی حکومت تھی جب انگریز کابز تھا سیاست تب بھی ہو رہی تھی آپ کئی فیملیوں سے پوچھیں جب میں پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں تو کئی لوگ بتاتے ہیں کہ میرے والد میرے دادا نانا وہ پارٹیشن سے پہلے کانگریز سے ایم ایل اے تھے کوئی کہتا ہے کہ میں میرے نانا نانا منسٹر تھے آج بھی تیہتر سال ہو گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ازاد ملک بن گیا ہے اور وہاں پر سیاست کا نظام روان دوا ہے لوگ منتحب ہوتے رہے کوئی امنے ایم پی اے کوئی وزیر بنتا رہا وہ دنیا سے جاتے رہے انہیں کی آنے والی نسلے یا نئی لوگ ہماری طرح کے کارپن آگے آتے رہے لوگ انہیں بھی عزت دیتے رہے اپنا وورڈ دے کر سملی میں پنچاتے رہے لیکن دو چیزوں کا فرق سمجھانا چاہتا ہوں انگریز کابز تھا سیاست تب بھی ہو رہی تھی ادارے انگریز کے بنائے ہوئے تھے بھئی انگریز کابز تھا ہمارے پر کے نہیں کابز تھا کابز تھا نا لیکن سیاست پھر بھی ہو رہی تھی فوج بھی تھی پولیس بھی تھی عدلیہ بھی تھی ہمارے ہی لوگ فرق یہ تھا کہ وہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کر چکے تھے سرہم ہو چکے تھے وہ سر جکا چکے تھے جس کی سزا ہم بگتے رہے اور پھر ایک تقسیم ہوئی جس میں ہم یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ازاد ملک مل گیا مسلمانوں کو ایک ازاد ریاست کا تصور دے دیا گیا پاکستان ایک ازاد سلطنت بن گیا غور و فکر کرے پاکستان جب وجود میں آیا تو یہ کہاں سے شروع ہوتا تھا لہور سے لے کر ڈاکہ تک چٹا گانگ تک انیس سو ستر کے بعد کتنا پاکستان رہ گیا کریچی سے لے کر لہور تک باقی کا کدھر گیا ایک نیا ملک بن گیا ایک نیا ملک کو وجود مل گیا کیا اسے کہتے ہیں بنگلہ دیش کسی بزرگ نے کسی نوجوان نے یہ پوچھا آج تک کسی حکمران نے کسی کالم نے نگار نے کسی ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے اینکر نے یہ کہا کہ کیوں نہیں اس پہ کمیشن بنا جب پاکستان دو لفت ہوا تو کسی کی تو گلتی تھی نبے ہزار کے قیم ہماری افواج گرفتار ہوئی کسی کی گلتی تھی کیا اس پہ کوئی فیصلہ ہوا کسی کو صدا جدا ہوئی نہیں میں جب مغرب کی نماز سے پہلے سٹیج پر آیا تو میں غور کر رہا ہوں کہ میلے کا سما ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ پوزیشن کے دور میں بھی میرے بزرگ میرے بائی میرے نوجوان میرے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پر انہوں نے آ کر یہ ثابت کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عبد المالک کا ڈیرہ کل بھی آباد تھا آج بھی آباد ہے اگر آپ پاکستان کے اندر اس ازاد ریاست کے اندر ازادی کا کنسپٹ جاتے ہیں آپ قانون اور آئین کی حکمانی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کو عزت ملے آپ کے ووٹ کے ذریعے سے ہی حکومت بنے آپ کی ووٹ کے ذریعے سے ہی آپ کی بچوں کی قسمت کا فیصلہ ہو تو پھر سیاست سے بھی محبت اسی طرح کرنی پڑے گی اپنے سیاسی رہنماؤں کو بھی وہ ہی اپنے دل کے اندر جگہ اور عزت دینی پڑے گی یہ خاضری والی تصویر والی دنیا سے نکلیں گے تو ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے ورنہ نہیں میں بھی دنیا چھوڑوں گا قبرستان چلا جاؤں گا کبھی مجھے یہ بتائیں کبھی آپ نے ایمانداری سے بتائیں کبھی آپ اپنے علاقے کے ایم پی ایم 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 کوئی جو منیسٹر دنیا سے چلے گے کبھی کوئی سیاسی کار کن کو ان کی قبر پہ فاتحہ جا کے پڑتے دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ بھی نواب زادہ نسولہ کی قبر پہ کوئی سیاسی کار کن گیا گر سے کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے جدو جہد کی اس نظام کے لیے جدو جہد کی کہ ہم وہاں پہ جائیں تازیت کے لیے سمجھانا یہ چاہتا ہوں یہ آنے جانے والا معاملہ ختم کرے اگر آگے ہیں عقیدت کی نظر سے آئیں اور پھر عقیدت کی وجہ سے ہی واپس جائیں جب تک آپ کو کوئی چیز مل نہ جائے آپ کو کوئی گرم مل نہ جائے آپ کو یہ نظام بدلے کا سلیکہ نہ مل جائے بتانا یہ چاہ رہا تھا شیخ مجیب اور امام کی تقریر سنے تین سو سیٹوں میں سے ایک سو ساٹھ سیٹے شیخ مجیب اور امام جو بنگلہ دیش عوامی و مسلم لیگ تھی اس کا صدر تھا اس کو کتنی سیٹے لوگوں نے دی ایک سو ساٹھ جب اس کی توہین ہوئی اسے حکومت نہ منانے دی گئی تو کیا ہوا کہ بنگلہ دیش لگ ریاست بن گیا بنگلہ دیش ٹوٹ گیا لیکن کوئی حکمران آج تاکہ یہ جرت نہیں کر سکا کہ اس پہ کمیشن بنائے کہ بنگلہ دیش کیوں ٹوٹا اس کے ذمہ دار کون تھے وہ نوے ہزار جو ہماری سپاہ گرفتار ہوئی جو ہمارے لوگ وہاں شہید ہوئے ان کا کون ذمہ دار تھا اس وقت ملک میں کون سا نظام تھا وہ جو مارشلہ تھا جس نے آئین توڑ کے حکومت بنائی تھی پھر اس کے مطلق کوئی سزا جزا کا فیصلہ ہوئی کیا جاتا عوام سڑکوں میں نکل دی کہ بھئی آپ نے ہمارے آدھے حصے کو کیوں تقسیم کیا بتانا یہ چاہتا ہوں آج بیوز بچے ہوئے پاکستان میں گرداری کے فتوے دیے جا رہے ہیں یہ گرداری کے پرچے آج نواز شریف یا اس کی پارٹی پر نہیں درج ہوئے تاریخ اٹھائیں حسین سول وردی شہید مادر ملت فاطمہ جنا لیاقت علیہان کو گولی ذرفکار علی بٹوں کو پھانسی بے نظیر کو بم بلاست نواز شریف کو جلا وطری یہ بار بار صدائیں سیاستدانوں کو ہوئی جنہوں نے آئین توڑا اس ملت کے بچوں کو لاکھو بچوں کو فان جہاد میں قربان کرا دیا کسی عام مر ڈکٹیٹر کو کوئی صدا جدا نہیں ہوئی مقدمہ نہیں جلا مشرف نے مسلمانوں کو خون میں نہلا دیا اسلام آباد کے اندر لال مسجد کی بچیوں کو خون میں نگلا دیا اسے کے خلاف صرف آرٹیکل سکس کا ایک مقدمہ چلا عدالت نے صدا دی پھر پتا چلا ٹی وی دیکھتے ہیں نا شعور ہے نا وہ عدالت ہوا میں اڑا دی گئی وہ مفروری کے عالم نہیں صدا ہوئی مفروری کے عالم نہیں صدا ختم کر دی گئی کوئی طاقت ہے نا کوئی طاقت ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے کوئی طاقت ہے جو اس نشہی کو آپ کا وزیر آدم بناتی ہے اپنی امانداری سے بتائیں کہ یہ لیکشن عمران خان عوام کے ووٹو سے جیت کرتے آیا یا اسے کوئی لے کر آیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ آپ کا الیکشن چرائیا گیا یہ مانتے ہیں کہ آپ کے ووٹ چرائے گے یہ چوری کا کھیل کب تک چلے گا کب تک اس کو برداشت کریں گے اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ ٹھارہ سو ستونجہ کی تحریف کی ازادی کے بعد وہ ختم ہوئی انگریز قابض ہو گیا ہمارے ہی بزرگ ہمارے ہی مسلمان اس کی سیاست کے حصے دار بنے افواج میں اس کے حصے دار بنے قابض تھا انگریز آج بھی ازادی کا نام ہے کیونکہ میری تعلیم میرا شعور یہ کہتا ہے کہ میں ازاد رہی غلام ریاست میں زندگی گدا رہا ہوں میں غلام ریاست میں جد و جد کر رہا ہوں ازادی کے لیے جس میں میں سجھ سمجھوں گا کہ ووٹ کوئی زد مل گئی ہے آپ کی پرچی ازاد ہو گئی ہے آپ کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں جس میں یقین کروں گا کہ اس کے اندر سوال حکمرانی قائم ہو گئی تمام ادارے اپنی حدود میں پابند ہو گئے وہ ادارے اپنا کام کرنے لگ پڑے عدلی ازاد نیب ازاد اف آئی ازاد پولیس ازاد افواج اپنا کام کرے گی باقی ادارے اپنا کام کریں گے اس دن میں سے سمجھوں گا کہ اب میں لوگوں کی محبت کا حق دار ہو گیا ہوں میرے بزرگوں بائیوں نوجوانوں سیاست سے مذہب والی محبت نہیں دل میں پیدا کرو گے تو تبدیلی نہیں آسکتی تبدیلی کا ہاتھ دکھایا گیا کیا کہا گیا ہم نیا پاکستان بنانے آ رہے ہیں عمران حان کو جلسے اتجاج ساری جیدوں کی جادت میڈیا کبرج کہہ رہے ہیں نوجوانوں ایک کروڑ دو کریاں پچاس لاکھ گر آپ مجھے ہاتھ رکھ کے کہیں آج کا مزدور آج کا ریڑی والا آج کا کسان آج کا تاجر آج کا فیکٹری والا کوئی آدمی اس وقت خوشار زندگی گدا رہا ہے اپنی مانداری سے بتائیں کوئی خوشار زندگی گدا رہا ہے کوئی سکولوں کی فیصے دے پا رہا ہے بجلی کے بل ادا کر پا رہا ہے زندگی تنگ ہو گئی ڈالر ایک سو ستر بے پہ چلا گیا آٹا چینی کے ریڈ ڈبل ہو گئے چوری ہو گئی آٹا اور چینی دوائیں یہ چوری ہو گئی تین سو گنا دوائیوں کے ریڈ بڑھ گئی کوئی اختصاب کرنے والا ہے مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں گروس ریڈ پانچ شارجہ ایڈ پر تھی تو ایک ٹویٹ آیا ایک سرکاری ٹویٹ آیا کہ حکومت اپنی محشر پر توجہ دے آج پلک مائنس ہو گئی گروس ریڈ مائنس ہو گئی اور آج کیا ٹویٹ آ رہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اگر بھئی آپ متنازہ بنائیں گے اپنے آپ کو شیخ رجیز جیسے ترجمان اگر آپ کی بدنامی کا باعث بنیں گے تو پھر ساری توقعات ہم سے ہی رکھتے ہیں یہ عزت ہم نے ہی کرنی ہے آپ جو چاہے کریں نہیں بس کر دیں خدا رہا میں ایک محبے وطن پاکستانی ہونے کے ناتے میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناتے یہ تمام اداروں سے درخواست کرتا ہوں بس کر لیں اب بس ہو کر لیں تہتر سال آپ نے اپنی اناب کو پروان چڑھایا آپ نے ہر طرح کے اس سیاست کے ساتھ کھیل کھیلے اب بس کر دیں اب لوگوں کو اپنی ازادی سے جینے کا حق دے دیں لوگوں کو ووٹ کی لوگوں کی عزت دیا دیں لوگوں کو وہی ووٹ ڈالے صندوق میں جو ریزلٹ نکلے یہ آٹیت بند نہ ہو پولین جنٹوں کو باہر نہ نکال دیا جائے یہ ووٹ چوری کرنے والا کام بند کر دیں خدا رہا آپ نے پنجاب میں ہمارا مینڈر چینہ بھئی چینہ یا نہیں چینہ ہم جیتے تھے نا پنجاب میں ہماری حکومت چین کے کسی اور کو دے دی گئی نواز شریف نے پھر بھی برداشت کیا سیاستدانوں نے پھر بھی برداشت کیا آپ کا نلائے پھر نکام ہو گیا اب ڈائی سال میں نکامی انتہا کا پہنچ گئی نکامی انتہا کا پہنچ گئی لوگوں کا جینہ حرام ہو گیا اب بھی نواز شریف نہ بولے تو کیا آپ کی غلامی میں سر چکا دے اب نواز شریف کو ایسے نہیں جانے دیں گے وہ وزیر آزم جو اس ملک کو ایٹمی قوت بناتا ہے اس کا دفاع کو ناقابل تحصید بناتا ہے جو آپ کی ایئر فورس کو طاقتوار کرتا ہے وہ نواز شریف جو موٹر ویو کے جار بچھاتا ہے دہا تو تا کارپٹ روڈے یونیورجم جو کچھ کیا یہاں پر کیا یہ میری کارکردگی تھی یا حکومت کی تھی یہ جتنی کارپٹ روڈے بنی کالج بنے گراؤنڈ بنے یہ سب کچھ میری نہیں میری حکومت کی کارکردگی تھی میں نے مسائل لے کر گیا اس مسائل کے لیے فنڈ حکومت نے دیئے وہ حکومت اچھی چل رہی تھی تو یہ کام ہو رہے تھے میرے بزرگو سیاست سے مذہب کی طرح محبت کرو اگر نہیں کرو گے پنجاب کے رہنے والوں میں وفاق کا حامی ہوں پنجاب کا نہیں لیکن پنجابیوں اگر تم نہ اب بھی اٹھے اگر اب بھی تم میں سیاسی شعور بیداری نہ آئی خدا کی قسم ہم اپنے بچوں کو اس سے بھی بتر پاکستان دے کر جائیں گے اس سے بتر پاکستان دے کر جائیں گے اگر آپ پاکستان کو تعمیر و ترقی کا میور بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس لیڈر کی عزت کرو جو سی پیک لے کر آیا ایکانومی کو بہتر گیا اس ملک کی خدمت کی آخر پہ کیا ہو گیا کہ اس کی تقریر ٹی بھی نہیں دکھا سکتا وہ اس کے خلاف کے بار اردانی کے مقدمے کیونکہ اس نے صرف یہ بتایا کہ الیکشن کیسے چوری ہوا یہی جرم ہے نواز شریف کا یا کوئی اور ہے آج آپ کو اس لیے بلایا ڈیموکریٹ لائنس بنا تمام سیاسی جماعتوں کا کہ ہم سب نے مل کے اس نظام کے لیے اپنی پرامن جد و جائد کرنا ہم سیاسی کارکن ہیں ہماری زبان بندی بند ہو سکتی ہے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم جلسے کرے اپنا محقب بیان کرے حکومت میں نلائکوں پہ نائنوں پہ تنقید کرے یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا اگر اس پہ بھی گزابان بندی ہو جائے تو اپنا رونا کہاں جا کے رو گے کہاں جائیں گے ہم کس کا دروازہ کھٹکائیں گے ہم میرے بدرگوں بائیوں نوجوانوں آج جس طرح یہاں پر آئے ہوئے مجھ سے وعدہ کرو کہ سولہ کو اسی طرح گجرہ مالا چلو گے چلو گے دل سے وعدہ کرو دل سے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو وعدہ کرو کہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہو گے خوش کے ساتھ کھڑے رہو گے جبوریہ کے ساتھ کھڑے رہو گے اس ملاق کے اندر سمر سمر میسی کے ساتھ کھڑے رہو گے بجرہ مالا چلو گے چلو گے وعدہ کرو کھڑے ہو کر وعدہ کرو مجھ سے کہ لبیٹ ہوگے کھڑے رہو گے میرے ساتھ اگر ہم نکلے تو ہم میرے ساتھ نکلو گے نکلو گے میرے ساتھ چلو گے کجناوالا اس وقت تک چلو گے جب تک اسلام آباد سے یہ نلائک اور ناہل ٹولا ہم اقتدار کے وانوں سے بہے نہیں پھینک دیتے جب تک اس نلائک اس نشائی کو اس بد کردار کو ہم ایوان سے بہے نہیں پھینک دیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے میرے میرے بھائیوں بزرگوں آپ کمپرومائز نہیں کرنا آپ سمجھوتا نہیں کرنا ہم نے سولہ کو آپ نے یہاں پر پہنچنا ہے بارہ بجے زیادہ فون کروانے کی اب سب آنچکے سب کو پیغام مل گیا کہ آپ نے کافلو کی شکل میں یہاں پر آنا ہے یہاں کافلو کی شکل میں سے ہم نے بجرہ مالا جانا ہے اور یہ بتانا ہے نلائک اور نہ ہے حکمرانوں کو کہ انشاءاللہ اب یہ اللہ کی مغلوق یہ عام مزدور یہ ریڑی والا یہ کسان یہ تاجر سب اٹھ کھڑے ہوئے تمہارے خلاف یہ وقلہ یہ تمام سرکاری ملازمین اب اٹھ کھڑے ہو تمہاری گنجائش نہیں اب ہم تمہیں مزید عبان میں نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ اس کو نکالو گے نکالو گے اسے حضاک اللہ حجاب موسیقی موسیقی